الہمدلاللہ 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 وَلَا الہمدلاللہ متقیم وَسْلَا وَسْلَا مُعَلَا سَيِّدِ الْاَمْبِيَا سَيِّدِ الْاَمْبِيَا الْمَعْسُومِينَ وَأَلَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمَحْفُوزِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ بِالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَّلُونَ عَلَى النَّبِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصَّلَاةُ وَسْلَامُ يَجْلُونَ يَا أَبْضَ وَسْلَامُ ادل ی strawberry يَا يَا يهْهَارًا يَا يَنُوا حمد بے حد مرخدائے پاکرا آنکھ ایمہ داد مشت خاکرا ہزار بار پشویم دہنز مشک و گلاب غنون نامتو گفتن کمال بے عدبیست بندہ پروردیگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تاب اولاد علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ ہرولی بعد از حمد و سنہ دور حضورد بحضور سرورِ انبیاء انبیاء معصوم ہوندے نے باقی صلحہ محفوظ ان الخطا ہوندے میرے دوستوں اور عدیدوں اس پھنڈ دے اہلِ سنت دے دوستانوں اللہ برکت اور خیر دے وے انہ نے عجدی اس محفلِ پاک دا احتمام فرمایا ہے انشاءاللہ اگو توں ہر سال ذکرِ اہلِ بیت دے قنوان نار محفلِ پاک محرم شریفِ جھویا کرے گی جڑے میں فلکران والے بے لیو میں توانوں ہدایت کرنگا کہ سارے مکاتبِ فکر نو مسجد بے چلیا ویا کرو جدوں میں بیان کرنا ماں اور ہی کسے دی گرنٹی نہیں جدوں میں بیان کرنا ماں او دوست سارے ہاں صدیہ کرو اسی کوئی کسے نہ لڑنا ہندے بھائی لڑنا تے ہندہ کوئی نہیں پیار ہی کرنا ہندے تے مڑ پیار صرف آپ نے ہاں نارتے نہیں نباس انہی نے تینا نڑ کی تی جاؤ دو جان بجائی جاؤ نہیں سارے ہاں نار محبت کرن دیو بھائی سمجھائیے کہ نہیں انشاءاللہ میں توڑے نار وعدہ کرنا کہ میں کوئی جملہ ایسا نہیں بولا گا جی دے تو کیسے بندے دا دل دکھے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ میں سنیا ہوں تو میں تقریر تے مڑ سنیا لی کرنی ہے کی خیال میں زہرے جے کوئی اہل حدیث آلے مابی تو اس تقریر اہل حدیث آلی کرنی ہے دیوبندی آوے تو اس تقریر دیوبندی آلی کرنی ہے شیعہ بے لی آوے تو اس شیعہ لی کرنی ہے تجھ مڑا سی سنیا ایسی سنیا لی کرنی ہے لہذا میں اپنی تقریر کران گا لیکن دوجہاں تے کی چڑ نہیں سٹتا میں تقریر برائے تبلیغ کرنی ہے تقریر برائے تنقید نہیں کرنی میں تبلیغ کرن آیا تنقید کرن نہیں آیا میں تقریر اس طرح کرن گا کہ میں ٹر جاواں تے بندے پچھے سوچن ضرور بھئی اس گل ساڑے نہا کوئی کیتی ہے لیکن لڑننا کیونکہ تقریر بھی لڑانا نہیں اوہ بندہ اچھا بندہ نہیں باپینڈ خیری میری پیا وست ہے اپنے اپنے فکر دے مکتب نے جو جو کیسے دا مکتب فکر ہے وہ اپنے فکر تے چل رہے ہیں ٹھیک ہے جن جڑا پسان دے وہ اس تے چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا بازار ویچ دکان ناڑے ہوندے نے کوگا کا ناڑکو نہیں لڑ دے با تو سوٹا میرے تو لے وہاں دن با وہ تو پسان دی تے وہ تو لیلہ آئی تو پسان دی تے ائی تو لیلہ ہوں جو ہوکا تے میں نے بھی دین دے با میرا سوٹا چھنگا ہے بھے سمجھائی گے نہیں سوٹا دکھے ناڑکی سے دی جوڑی ہے کوئی نہیں پینا ہوں جو ہوکا دےنا تے میرا آکھ بنتا نہیں بھے میرا سوٹا خالص ہے بھے سمجھائی گے کوئی ناڑے بھے کچھیاں مروض ناڑے نے آکھ کے بہو سوٹا بیج جائے پاوے ہوں دے مروض کچھے نے تجیدے پکے نے دین بھی صاف ہون بھی یہ نیجازت دیو نا بھے تو بھی اپنا ہوکا دے لاجڑے لئے دینے لے لے بھے سمجھائی بچوں کے کوئی ناڑا ہوکا دین چھوٹی دینی چاہی دیئے پا میرا مال چنگا ہے وہ آنگا ہے میرا چنگا ہے گون مردی لینہ لے دی وہ اس پرخ کے لئے یا کیباند کر کے لئے تو پرخے جیڑا سوٹا چنگا لگا سنیرے ہوکے تے نہ رہے کوئی آپ بھی پرخ لے عقل جو دیتا ہے اللہ جی تفکر کرے تدبر کرے آپ بھی سوچیں بھئی بندے گال کیتی ہے میں یارے دیو تے غور کرنا جی غور صرف کرنا ہے بس آہ تو سی بڑی دب کے زبان اللہ اندیو بے شاکوڑی اندیرو من کوئی غرض نہیں میری نیٹی دب کے زبان اللہ اکھوین دیکھے ڈیروڑے میرا تمک سدے تو اٹھے زینے سے گالب بینا او بندہ زبان اللہ نا آکھے جنو سمجھنا آوے او بندہ آکھے جنو سمجھ آوے تاکہ میں انو پتا لگے میری غلطی سمجھ کی نیا منیاں آئیے آہا چھتاں کرو تے لہراؤ تے ہنج کرو اے دی ضرورت میں ان کوئی نہیں میں اے اکھوان نہیں آیا ابا تقریر بڑی چنگی ہوئی ہے بڑا مجمع بڑے آئے تو بڑی تقریر لگی ہے میں نے ان لان دی ضرورت نہیں جتے جتے اگر لگ گئی ہیں بڑیاں لگی ہیں ان باس کریے میں نے اے گل اکھوانی مقصود نہیں میرا ابا بڑی تقریر ہوئی ہے بڑے بندیاں زبان اللہ مزید دا چھات بھی اتاں پیچین دا آئے داب داب کے پیان دے وہ دی ضرورت کوئی نہیں اے میں تقریر ایک کوئی لمحہ ہوندہ ہے جدو عزیان نے اللہ پید اب کیا خطبہ کر دینا میں جیسے جگہ تے تقریر تو ذہنی طور کے سنانا چاہنا اس جگہ تے میں نہ تُسی صرف چپ کر کے سنو کوئی سمجھ آ جائے اگر تے ہولی جیس سبان اللہ آخر لے آئے میں صرف اے چاہی دائے کہ گل توٹے اندر بے گئی ہے اپنی تسلیتوں میں دے دیتی ہے کہ میں کسے نہ لڑ دا نہیں سید بھلا لڑانا لے ہوندے سیدان دا کام بندیاں لڑانا نہیں ہوندہ سیدان دا کام لڑیاں آیا نو رسانا ہوندہ ہے بلکل اے ذہنی چوئی کٹ چھڑو بازاں توان لڑانا ہے یا تُسی میری کیسے تقریر دے کسے جملے تو بھی پچھے لڑنا ہے اے گالی کوئی اونج میں پھر توانا کہتے ہیں سیاب میں اپنے طریقے دیتے یا اپنے ہی بندی تقریر کرنے حضور دی آل تے سارے ہاں دے اتفاقے سارے ہی انہوں نے من دے میں بھی مننا تُسی بھی من دے ہوگا کچھ دوست صحابہ نے نہیں من دے انہوں نے منوانا مقصد منی تقریر دا بہت تُسی ضروری من دے ہوگا صرف جڑے من دے انہوں نے پہا دسنا کہ جڑا صحابہ نے نہیں من دا اس تو ہی نہیں من دا میرے کوئر دلیل ہے جس تو میں نہیں من دا ہوں دے کوئر کوئی جمعی دی بھی اے دلیل ہے ضعیفے مضبوطے حسنے افضلے اللہ ہوں دے وہاں دے میرے کوئر دلیل ہے جس تو میں ابو بکر نو عمر نو عثمان نو نہیں من دا میں من نا میں بھی غیر دلیل تو نہیں من دا میرے کوئر بھی دلیل ہے جس تو من نا بس جنو سمجھا گی جی میں کوئر سبندن حق کے نا اپنی دلیل دین دا اب میں ایس وجہ تو نہیں من دا تو اپنے نام منن دی وجہ بیان کرن دا وہاں رائٹ رکھ دے ایویں میں منن دی وجہ بیان کرن دا حق رکھنا بھا میں کیوں من یہاں ٹھیک ہے جی کچھ لوگاں او دلیل نہ دی تھی ایس تو نہیں من دے ابو بکر نو جنہاں او پسند لگا او نا او گل قبول کر لئی بھائے بندہ گل ٹھیک کر دے ابو بکر نو نہیں مننا چاہی دے دلیلیں میں دلیل دینی ہے کہ میں ابو بکر نو کیوں مننا جنہوں دلیل پسند آ جانی ہے او ساکھنا ہے میں اس سے تو یکیوی مندہ آتے ان بھی پکا ہو گیا گل ٹھیک ہے میں اس کی مننا ایک مسئلہ یہ بیان کرنے اس تو اگا میں آل محمد دی شان بیان کرنی ہے اور تھوڑا جا کر بلا بیان کرنے دے دعا ہوا آجے ڈے بندے گئی کیا کہا بھائے اعلان کرو دا کی نہ آئے غلام غلام علی غلام علی جو دی ساری جماعت ایک اللہ غلام علی نہیں اسی سارے علی دے غلام بس سمجھائیے کوئی نہیں اسی سارے علی دے غلام او سنی اندہی نہیں جڑالی دا غلام نہ ہوئے بھائی سمجھا گی کہنا سنی اندھی علامت صرف سنی نہیں مومن اندھی علامت بھی یہی ہے مومن اندھی علامت بھی اے یہ کہ بندہ آلین مندہ ہوئے آہ اللہ آپنے برکت دے عزیزوں اللہ قرآن نے چیلی شاہد فرما دے لیں تو اڑے بندے امام صاحب بیٹھے جڑے مسجدیں یہ بیٹھے نہیں جی تو میں آیت غلط پڑا مندہ سندھائے تو اڑے سارے ہاں کو اوٹھارٹی یہ مندہ سکتے یہ آیت نہیں ٹھیک ہے میرے پارے میں اللہ فرما دے لیں وَإِذِبْتَلَا عِبْرَاهِيمِ خالقِ کائنات فرما دے لیں کہ میں عبراہیم نو آزمائے چاند گلنا تو فَأَتَمَّهُنَّا انہ نے وہ عزمیشہ پوریاں کی دینے پورے اُترے نے میں انام دین دا اعلام کی تے کالا انہی جاہلوکا لناس اماما اللہ فرمایا عبراہیم میں تینوں لوگوں دا امام بنا چھڑیا ہے توجہ ہے حضرات جی جی انہی بھائی بائر آواز آ رہی ہے دوستو مربانی میرے بچوں جڑے ہو پیشاں دیوار تک بیٹھے ہو میرے سارے بچیاں تے میری طرح ہوں پیارا پڑ جائے بھائی جڑے اگدہ خواتین السپیکر میں اونان چلاو توجہ ہوگی حضرات لبی میری طرف دیان کرو اونان دی ڈیوٹی ہے ساٹھی ڈیوٹی ہے اپنی کریئے اونان دی اونان کرن دیو قالا انی جائلو کا لنا سی اماما اللہ فرمایا ابراہیم میں تینوں لوگوں دا امام بنا چھڑیا ہے بھائی بھائی بات سمجھ لینا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اللہ کے ایک دعا کیتی فورا قالا ومن ذریعتی یا اللہ میری نسلے چھوی امام بنا اللہ فرمایا دعا منظور ہے لیکن لا ينالو احدی ظالمین اے پیارے ابراہیم میں دعا تو اٹھی منظور کر لئے پر ظالم لو میں امام نہیں بنانا تیری نسلے چھوی امامت رکھا گا لیکن ظالم لو امام نہیں بنانا گا بڑی توجہ بڑی توجہ ایک قرآن نے ایک رول دے دی تا کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اے قرآن پاک دی ایک آیت ہی چھو سان سمجھ آگئی کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا کہ اللہ قرآن ایک فرمایا دوسری چیز ایک اور آیت سن لو اللہ فرمایا وما ینتی قانی الحوا انہوائلہ وہیونگ یوہا میرے نبی دی یہ شان ہے کہ او اپنی مردی نار بولتے ہی نہیں میرے امام احمد رضا فرماؤن وہ دہن جس کی ہر بات وی خدا وہ دہن جس کی ہر بات وی خدا چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام عزیز آنِ محترم آپ انہو اللہ برکت دے ہوئے دو آیتان دا مطلب ذہن جرا کیا ہے واقعہ سننا ہے نمبر ایک ظالم امام نہیں ہو سکتا نمبر دو نبی اپنی مردی تو بغیر کلام نہیں کر دے جدو حضور بولنے دا مطلب ہوندہ ہے انہو اللہ بھی یہی چاندہ ہے کہ نبی یہی بولے ہاں جی لو ہون گلنوں سمجھ لینا رسول اللہ نے مسجد بنائی مسجد نبی اپنے آتھان آڑا جی مولا علی بھی اس مسجد بنانے بھی شریک رہنے وہ دی انتظامیاں مسجد دی ویچ مولا علی بھی شامل حضور امام لگ گئے تے علی انتظامیاں بھی چھنے ٹھیک ہے مسجد بنانے لے حضور تے انتظامیاں لے مولا علی مسجد بن گئی لو جی حضور نے مادہ پڑھان دے رہے جمعہ پڑھان دے رہے حتیٰ کہ حضور دے ویسال دا وقت آ گیا میرے نبی پاک دے ویسال دی گھڑی آ گئی حضور دے دنیا تو پردہ کرن دا ٹائم آ گیا اس عالم دنیا تو عالم برزخش کبر جان دی گھڑی آ گئی اس سفر دے دنسن ربیو نور شریف دا آغاز سی تو بلال پاک نے حضور بیمار ہو گئے جدو حضور بیمار ہو گئے تو بلال پاک نے بانگ پڑھی بلال موزنہ حضور امام اور خطیبہ جامعہ مسجد مدینہ شریف دے بلال پاک نے ادان پڑھی حضور صاحب فراش صنعہ بستر تے دراز صنعہ جو بلال دی عادت سی کہ جدو نماز دا وقت ہوئے ابو آ کھڑکا کے عرض کر دیا ہے سونے آن نماز دا ٹائم ہو گیا ہے میں وجہ دس سن لگا میں ابو بکر نو کیوں منے آئے ہیں ذرا گوھر کر لینا اور جاگ دے رہنا جاگ دے رہنا تاکہ میرے بچے انہ سمجھ آ جائے جاگ دے رہنا اللہ برکت دے تو انہا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکا صحب فراش نے بیمار نے بلال نے ادان پڑھ دیتی ہے انتظار کر لے جدو لوگ نماز پڑھا نڑے آ گئے مسلطے کھلون دا ٹائم آیات بلال نے حسب معمول جا کے دروادہ کھٹ کٹایا حجر شریف دا یا رسول اللہ نماز دا وقت ہو گیا ہے اللہ فرمایا سونیا آج تسا نہیں جانا آج دس سو اگون تواتے مسلطے کھین کھڑیاں ہونا ہے ظالم امام نہیں ہو سکتا ہے بھی قرآن ہے نبی اپنی مردینال بولتا نہیں ہے بھی قرآن ہے ان حضور جنو کھلارنا ہے وہ میری اپنی مردینال نہیں کھلارنا ہے اللہ دی مردی بھی ہونای ہے تے ظالم انہوں کھڑا کاری نہیں سکتے کیونکہ قرآن منع کر دیتا ہے لا ینا لوہ دی ظالمین اللہ دے پاک پیمبر نے جتو سنیا کہ بلال فرما دین سنیا مسلطے کون کھلونا ہے آؤ نماز پڑھاؤ تے میرے نبی نے یوہاد لب کھولے فرمایا مرو ابا بکر فل یسلی بن ناس جاؤ ابو بکر نو کہو میرے مسلطے کھڑا ہو جائے میرے بچوں سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے میرے نبی دے لبائی چھو نکلے آئے ابو بکر نو کھڑا کر دیو بھئی بھئی توجہ فرمانا توجہ فرمانا تُسی سمجھ آئونا ہے بھئی مولا علی چھوٹ کیتے رہے نا اے دے ہوتے مولا علی نے گفتگو فرمائی کہ اگے امام کون ہو سکتا ہے اے ابو بکر صدیقوں نے جنہ نو حضور نے کھڑا کیتا ہے صحابہوں دیتے اجماع کیتا ہے نحج البلاغہ مکتوب نمبر چھے چھے انو انگلہ شچکی سے دیو ذرا یاد رکھ لینا اے ستو دس ہے انجھ آن دی میں نے بھی انیپو انگریزی آئی پر میں آئے کہ تو ان ذرا یاد ہو جائے مکتوب نمبر چھے کسے بچے پڑنا ہوئے تھے وہ کڑن لگیاں سا وہ کھارا ہوئے مولا علی تو کسے پوچھا بھئی ایسے جی خاتے لکھا ہے آپ دائے خاتے امیر شام دی طرف لیکن ہوتے بچ آپ نے اسلامی سیاستہ اصول بیان کیتا ہے مولا علی فرماتے ہیں انم الشورہ للمہاجرین والانسار کہ سوائے اس کے نہیں کہ شورہ کا حق مہاجرین اور انسار کے پاس ہے نہیں سمجھے مہاجرین اور انسار کون نے صحابہ والصابقون الاولون من المہاجرین والانسار فرمائے انم الشورہ للمہاجرین والانسار فَإِنِ اِجْتَمَعُ أَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ اِمَامًا کَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا مولا علی فرماتے ہیں مہاجرین ایسے شبوہ لے پاہین ذرا بار کر دیا جائے مولا علی فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انسار نو اللہ نے شورہ دا حق دیتے ہیں اے لفظ گورنر سننا او جدے اتے اکٹھ کر کے انہوں اپنا امام بنا لے اللہ ہو دیتے راضی ہو جاندے بھائی توجہ ہو گئی ہے آپ یہ اللہ تو انبرکت دے فرمایا جاؤ ابو بکر نو کہو مسلط کھڑا ہو جائے جناب سدی کی اکبر مسلط کھڑے ہو گئے جی توجہ ہے جی اللہ تو انبرکت دے اللہ تو انغیر دے نرازتے نو پھندے ہم اربانی میں انٹوڑا ٹائم دے ہو گئے اے جس ویلے بلال حضور دے ہوں دے ہاں بانگ پڑھ دے آئے وہ کیڑی پڑھ دے آئے میں نے اتراز کوئی نہیں جیڑی بھی پڑھ دے آئے میں اس تھی راضی نہ دے لو میں اے مان لینا بر سبیل تندل بفر دے محال میں مان لیا ہے کہ او ازان پڑھ دیا ہے جی دے علی پاک دی ولایت دی گوائی دے دیا ہے بلال ہی مانگ پڑھ دیا ہے تو دی پریشان نہ ہوگا دی پریشان نہ ہوگا میں گل پیدا سنا بلال ہی پڑھ دیا ہے پچھے مرجد ابو بکر مان گئے ڈائی سال دا سال حضرت عمر مان گئے او نا او رکھی ہے یا بدلینے تی جو او دے ویچ علی انو ولی اللہ پڑھ دیا ہے یہ دا مطلب ہے جو نام انہ نڑے ہندے تو مڑ کیوں آکھنا انہیں نام پڑھ آئے توجہ نہیں کیتی جے وہ علی انو ولی اللہ دے منکر ہندے تو مڑ کون نہ دے ہندے کیوں پڑھ دی رہی آئی پہلی سورت تجھے کو آکھے با نہیں ہونا بدل چھٹی آئی تو مڑ میرا سوال ہے بھا یزید بدلن لگے تے حسین کھڑا ہو جائے تجھے دو ابو بکر تے عمر بدل دے رہے انو دو مولا علی کیوں نہیں کھڑے ہوئے بھا بدل دا بھی ہے میں نہیں بدلن دے رہا پنجی سال وقف ہے مولا علی تے حضور دے درمیان حضور دے وصال تلے کے مولا علی تے خلیفہ بنن تک وچلا کے عرصہ پنجی سال پنجی سال مولا علی نہیں لڑے ترمہ صاحبہ نڑ نہیں لڑے یا یزید بیٹھ ہے تھے حسین لڑ پہ بندے نڑ باتر نے میں سوچن واس تے ٹائم دےنا اپنے بچے آنے یزید نڑ حسین لڑے کیوں کہ اے دین اچھ تبدیلی چاند ہے ساڑے اُدیاں نانے دے دین اچھ تبدیلی نہیں ہونے ایسا شہید ہو جانا ہے پر بدلن نہیں دینا میں میں بیلین دعوت فکر دینا جدو حسین اٹھ کے لڑ پہ باسا بدلن نہیں دینا تپنگی سال جو بدلی رکھیا نے مولا علی کیوں نہ اٹھے حالانکہ حسین بڑا اچھی شان وڑے پر شیر خدا دنیا تے ایک کیے جدہ نا علی ہے ظلفکار دنیا تے ایک کیے جدہ موارس مولا علی نے لا فتح اللہ علی لا سعیفہ اللہ ظلفکار مولا علی نہیں اٹھے مولا علی نہیں لڑے بس سجنا ایک سترچ قانون یاد کر لے اسیاں پانچ تن پاک دے نوکر این نہ کوئی روڑا ہے جنہ نڑ او نہیں لڑے او نڑ اسی بھی نہیں لڑے جنہ نڑ او لڑ پہنے یزید نڑا سی بھی لڑے ہیں کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ بھائی این نہیں کوئی مہت گالہ اوڑی جی کرنی ہے بس جنہ نڑ او نہیں لڑے یار سانوی نہیں لڑنا چاہیے ویسے دعوت سلح دی یہ لڑائی دی نہیں لڑائی تو بچیں دے پہنے کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ بل لڑائی تو بچو جیڑے تو سی آر سال سارے گھر راڑ کے وکیل سد دیو نا وکیل سابا دوجہ گھر سد دین وکیل اہل بیت وکیل زہرہ توان دو آنگرہ نے کوئی نہیں بتا با وکیل نے آن دے با بندے راڑ کے بے جان کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ یہ وکیل توان رسا چھٹڑ وکیل توان راڑ کے باہر چھٹڑ تے اونا نفیس نہ کہیں دینی ہے آئی تے ویج کو بکچے وکیل ہونتے میں توانٹی گال نہیں پیا کر دا میں مز بھی وکیل آنگی گال پیا کرنا ہوتا توسی دو میں گھر لگتا بڑے مانگے مانگے وکیل صدی ہو چھو انہوں نے یہ بھی تے پوچھ یہ کرو نا با وکیل صاحب دیوانی دا بھی اگلی نسل اچھ موک جاندہ ہے ہون پندرمی صدی آگئی ہے کیس موکی صفح سے بھی لاؤ وہ یہ امیہ گالہ میں ہی چھٹی جانا ہے کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ کرو با وکیل صاحب ار سال گلڈی رپیان دی لے دیت جندی ہو اسی منجن پانی دے دے کہ مر جانے ہیں توسی سال پا داؤں دے گلڈی بان کے گھر ٹور جان دے کیس موکی صفح سے لینا ہے کوئی نہ لینا کوئی سمجھ آئی ہے میں اس گلدہ کائلہ پتر کے میں فیلان سستیاں اونیاں چاہیے ذکر آل محمد سستا کرو تاکہ غریب بھی کرا لے سارے کرا لے ایڈا مانگا نہ کرو با کیسے مارے دا آتھی نابوے کوئی سمجھ آئی کوئی تجس قوم اچھ نات خان دی یا ذاکر دے وڈیاں اون دی دلیل یہ اوے باون دی فیس پاڑی ہے نات خان سنی آندین جی فلانا سدیا ہے بڑا وڈا نات خان ہے کمیں مڑ وڈے ہی یہ ساٹھ ہزار بریا ہے سستا ہے انہیں دا ہوندہ تو مڑ کجھے کھاتے دا ہونا سنی آندہ ہے نات خان دے وڈیاں اون دی دلیل باون دی فیس پاڑی ہے دوڈیاں اون دی دلیل باون دی فیس پاڑی ہے بھائی آجے وڈے ہوندے نا تے آلے محمد دے نامنو ویچھے نارے نا ہوندے یہ وڈے کوئی نا ہے اہمیں توانے نا اہمیں رنگ بازیاں بڑھائی ہیں وڈے وڈے کوئی نا ہے وڈے ہوندے نجڑے آلے محمد دے قربانیاں دین دے لے آلے محمد دے ذکر نو ویچھے نارا سننی ہووے شیعہ ہووے واپی ہووے دیو بندی ہووے اوہ بڈا کی میں کار چھڑے آیا نیچرے ساٹھی بندیاں دی ڈیس پرین دی گوڑی سان پینڈ ڈاڑا ڈاکٹر دے وے نا تیسی گوڑی لے بھی لئیے تیسان یقین نہیں ہوں دا باس یہ دیناڑا سیر پیڑ تو گول جانا ہے پنجھا ربیں یا دیا ہے ڈاکٹر دیتی ہے کیڑی گالے اوہ وہ گوڑی کیسے چمکدار کاغذ اچھ لپیٹ کے سان کوئی ڈاکٹر دو سو دی دے وے میں تیسی یا نیا بامے سان درد نارام دیتا گوڑی ہے ای فرق ہے کہ سمجھ آجائے اسی چمکدار کپڑے وے کیا نیا بنات خان ہے آجیڑے شدے روز وہ دعا کے پا کے آ جانے نہیں کہے نارت خان آبیخہ نارت خانتے ہیں نا اٹھوں میں کیے تھے بندہ لگتے ہیں کپڑے میں کیے تھے بی بی لگتے ہیں کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کرتے ہیں یہ آبیخہ پتا تھے لگتے ہیں تو بھئی جیڑے تسی وکیل سد دیو نا وکیل حق زہرہ وکیل سابا تے اونا نفیسہ دیندے ہو تے اونا دینے دلیلان سن دے ہو اینا تو اٹھا کیس کوئی نہ مکن دینا توجہ ہے پتر کی سے درویش کو ببیا کرو کیس دو منٹائیں چال لو جاندہ کیس کے ڈائیٹ 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 تسی حال کرنا یہ کیس ہی کوئی نہیں میرے نبی علی پاک دا ہاتھ پت کیا کیا جی دا میں مولا ہوں دا علی مولا ہے دنیا سارا ٹیل پی لائے بالین مولا نا آکھیا ہے تے اصان دیاران ہے کیونکہ نبی آکھیا علی تو اٹھا مولا ہے کوئی سمجھ آئیے گل نہیں ان کوئی وکیل سان نا آکھیا مولا نا آکھیا کرو شرک ہوندہ ہے مولا اللہ ہوندہ ہے جیسی کوئی وکیل نا کلمہ پڑھے ہیں اسی حضورتہ پڑھے آئے تھے وہ نا خیالین مولا من ہے ایسا مولا من دیاران پہ پتروں سمجھ آئیے کوئی کیونکہ اسی ہے وکیل نا تو تے دین نہیں لیا ہے وہ فیسو نہ دیا ہے رب تو ساٹھے اللہ بنی ہے لئی جان پورا سال کمادنوں پانی دہی دے سال بعد بڑھ رہی دے تو آج اندھے لبائیتے لے وکیل ساب لیا جا کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں جی خیر میں نے پتا ہے تو سا جے میری گال کوئی نہیں مرنی تو میں اولان کی نہیں مرے تھے یاک صاحبہ تھوڑی جی فیسو اور بتا ہوگا مانٹ کے رکھوئی نا یہ ساٹھے ناد خام بھی بڑے پیارے نے دے بھی تو کہاں گا منڈ ہو تھوڑا جائے نا جیڑے کوئی نا گڑا ہے چارانے لیل ہو پیچھ ایسی رہ جانا ہے موڑا پیسان موف تاڑے انسات لئی سانا ہے تو ساٹھے گلو لائیں دے راستے میں ویسے مسیح تے بیٹھے ہاں آن دے بندے سان بھی ہیں با منگو جتنے لینے اسیہ کو آنیا بھئیار چاستہ بڑی ہے لیل اینے چھوی اور اگو پیش اونائے سانیاں دے جو تھے میرے باب علی میرے دو پوچھ لے اب اسی لین دے آئے جو توں منگے نہیں کو سمجھ آئیے کوئی نا جب پھر اسیوں نے کی آکھاں گیا لہذا منگ دے نہیں تو یہ کوئی سید سمجھ کے جان لگیاں پھدا چھتے تھے وہ لے لیں گے بہت ٹھیک یا سید سمجھ کے نظران نہ پیدا دیں دے ٹھیک ہے ان دن آر بھی جا کے بیزنس نہیں کیتا اے تو اٹھے پھنڈ دے بچے چک گجران دے اُتھے جان دے نہیں یہ جا کے چیک کر سکتے کہ ایسی اپنا سارا تن مندھن سیدہ غہرہ پاک دے نام تلا چھڑے بی بی پاک دے نام تے بی بی پاک دا گھار بنایا ہے سیدہ ظاہرہ دا گھار بنایا ہے جس بندے وکھنا ہوئے جا کے تکے اور محسوس کرے اور میرے کوڑوں تے بندے ماہیاں بچے دانتے ہیں دام کرے میں نے بی بی پاک دے گھارے جاڑو دے آپ پہ راضی ہو گئے ذرا کام ہویا ہے جا آئے نہیں ساٹھے گھڑ دام میں اور گھڑا دام میں بھائی اصل چیزیں اللہ دے دین دی نوکری کر دی کربلا بھالے آنے دے طریقے دے چلو جی سجنوں ارز پیا کرنا تھنڈا دماغ جیسے بندے بندانے آنے دماغ ویسے یا مومن تھنڈے بندین کیونکہ لسی پین دینے شہر یہاں دے تھوڑے جی گرم ہو جاں دینے وہ چاہے پین دینے پسے انہوں پینڈانے بھی چاہے پی لیں دینے لیکن تھنڈے دماغ انہیں میری گالتے گور کرو میں ابو بکر صدیق نو کیوں مننا میرے بچے نوٹ کرو میری گالتے گور میں بھی امام جعفر صادق دا بیٹا میں ہی سیدہ آخر تو انہوں بھی سوچ دیا انہیں ہوں دیئے ان کی مسئیبتیں ابو بکر دا نالیں دین کی میں تو انہوں بجا دست ہوں ابو بکر صدیق دی بیٹی نار میرے نبی دا نکاح ہویا ہے ابو بکر صدیق دی بیوہ اسما بنت امیسن اور مولا علی نے نکاح پڑیا ہے میں اتھو کو ٹور جانا ہے میں اتھو ہی ٹوٹے اگمار دیاں بچے روز میں مل دے رہاں دین پر سو پوچھ لیا ہے باگال سائیں آن دین ڈھوٹی یہ نہیں لبی اللہ دے فضلنا کوئی بندہ نہ آکھے دا باگال غلط ہے نا نوٹ کر لو میں ذمہ داری نار پیدا سنوں رسول اللہ دے بیوی حضرت عائشہ ابو بکر دی بیٹی ابو بکر صدیق دی بیوہ نام اسما بنت امیس جدو ابو بکر فوت ہوئے تے انہ نال نکا مولا علی پڑے آئے ایتھے آگے ہوگا ابو بکر صدیق دے بیٹے عبد الرحمن دی بیٹی حفظہ انہ نال نکا امام حسن پڑے آئے یہ توجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے محمد دے بیٹے قاسم دی بیٹی امیس فروا نال نکا امام محمد باکر پڑے آئے سجن ذرا گا عورتیں تو آپ کرنا ہے میں تصرف اے دس نائب میں مندہ کیوں ہوا ابو بکر صدیق ایک نقص تے فالٹ ہوندے ایک نبیان دا سردار دوجہ ولیان دا سردار تریجہ سیدان دا سردار چوتھا امامہ دا سردار اے سارے سردار ابو بکر نے گاری کیوں جن جان لے کے جان دے رہے میں تے صرف ابو بکر نو منے آئے میں تے صرف احترام کیتا ابو بکر دا لیکن جس امام نوازی اپنا امام منے آئے امام جعفر صادق اس امام دی امی ام فروا تریجی پیڑی اچ ابو بکر نہ لڑ دیا امام جعفر صادق دی نان کی پیڑی ابو بکر نہ لڑ دی تے داد کی مولا علی نہ لڑ دی داد کیان لوں علی دا خون ہوئے نان کیان لوں ابو بکر شدیق دا خون ہوئے تے پھر امام جعفر صادق بن دینے کدی کسے بائی نے بھی آگ چلیا کرو با ایک بار ایک سان اے تے دا سمام جعفر صادق دی نان کی پیڑی کی نانال رڑ دی تاکہ سان فیصلہ کرن لگیاں آسانی تا ہوئے با جن نانال سیدان دے نان کے جوڑ رڑے انہان مننا یا نہیں مننا تے او جاٹ تسی آن دے اندیو بندان ہے باہریاں آکے پاڑے کرن اکھے اندیو آ جاٹ تسی آن دے اندیو باہریاں آکے پاڑے نہیں اندیو انہان پتا اندیو بھائی تو باگ چیر دا پی ہے کوئی مائی دلال سجا کھبا کر کے بکھائے جس لے داد کی ٹورنیس علی تے کھلونی نان کی ٹورنیس تے چوکتی تھا تے مول عزرت ابو بکر تے جا کھلونی اے بتائے کہ انہیں دستے بندے ہیں باہریاں اے صرف داسی چھڑیاں بداد کی یہی تھے کھلون دی یہ تے نان کی یہی تھے تے بندیاں سوچی پہ جانا ہے بہنگاڑ کی میں کڑی امام جعفر صادق سے نانین کی میں گاڑ کڑی بھائی ہزار اختلاف اختلاف دا مہین امام محمد باکر تو زیادہ پتا ہے میں تو اندعوت پہ دے نہ بجڑے صحابات آل اچ اختلاف آئے انہیں دا مہین باڑا پتا ہے یا محمد باکر امام محمد باکر نو زیادہ پتا ہے نا مہین تا نہیں نا پتا مہین تا انہیں دے انہیں دے انہیں دے اختلاف آئے تو دے شاتی کرنے دے کیلوڑا نے منے ران دے یا تیارہ بے جو رہو رہتاں کوئی نہ یا امام محمد باکر نکاح کی تا ابو بکر صدیق بھی پوتری نارتے سانتا چھڑیا بھائے میں تو اٹھے تا ہی گلان غلط نہ ہونا سانا ڈھڑائے ہے سجن سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں پتر زیادہ لمبی تقریر کرانتے ہو جو توانی یاد کوئی نہیں رانی گلی تھے مکالو جی تھے میں توانی مکویندہ پیا اصوا اے اجے دو گلان دا سگین بسیدیقی اکبر نو کیوں مننا جدو دوبارہ آیا دو موڑ دس سانتا جدو اگلی بار آیا دو موڑ دس سانتا جنہ چیر میں اوڈا رہا دو دو دس دارہ سان ہونے دو یاد رکھے آئے ایک ابو بکر صدیق نو مسلح تے رسول اللہ نے کھلا رہے تے مولا علی نے ایس گالنو منی ہے میں نحج البلاغائی جو مکتوب نمبر چھے پڑھ کے توان سنایا مولا علی نے انہ دے خلاف اعتراض نہیں کیتا اگر دین تبدیلی اندید جی میں حسین اعتراض کیتا ہے اے میں علی اعتراض کرنا مولا علی نہیں کیتا بھئی بڑی توجہو کمزور اسہ علی نے مندی نہیں بھئی سمجھ آگیا آپ نو اللہ آپ نو خیر دے وے اور اللہ آپ نو برکت دے وے میرے سارے پیارے بچے ہو گوھرنا سننا اور سمجھنا علی پاک نے صدیق اکبر نڑاپنے اور اپنے بچے ہیں دے رشتے جوڑے جی حضرت اسما بنت عمیس دا پیڑا نکاح جعفر تیار نڑایا ہے حضرت علی دی باپ بھی لگ دی آئیں دوجہ نکاح ابو بکر صدیق نڑایا ہے جو محمد پیدا ہوئے محمد بن ابو بکر مولا علی دے بڑے منہ نڑے آئے تریجہ نکاح مور مولا علی نڑایا ہے اسماعی دے ترائے نکاح نڑا ایک نکاح حضرت اسما بنت عمیس دا پہلا جعفر تیار نڑایا ہے یعنی حضرت علی دی برجائین ابو طالب دی نو نے دوجہ نکاح اینا دا حضرت ابو بکر نڑے تھے ابو طالب دی نو اندہ ابو بکر نڑا نکاح کی میں بن گیا ہے وہ دے بچوں محمد پیدا ہوئے انجد اتریجہ نکاح مولا علی کیتے تھے محمد انہوں نے آلی لے آئے وہ مڑپلے مولا علی دے گار آئے تھے نحج البلہ گا چلک ہے محمد ابنی من صلب ابی بکر اے پتر میرے پاڑیا پڑایا انہوں نے انجھے نطفہ ابو بکر صدیق دے بھئی توجہ ہے حضرات ابنی اللہ اپنو برکت دے ہوئے اور اللہ اپنو خیرتہ فرمائے میں کوشش کرنا کہ آسانی نڑتوانگال ابڑا جاماں اے میرے دوست اے میرے عزیز چار وڑیاں ہستیاں محمد و آل محمد چون صدیق اکبر سرکار دے گارو نہ دیاں شادیاں ابو بکر دا نکاح امام جعفر حضرت ابو بکر دا نکاح حضرت جعفر تیار دی زوجانہ لویا ہے اے او وجوہات نے جس تو اسی ابو بکر صدیق نو مننے آنے نا مننے آنے یقیناً کوئی سنیے یا انہی ہیں ہونو موازنہ گواب پہ کر لیا مننے آنے میرے براہ بیٹھے ہو تو انہ میں دلیل دے جھڑی ہے اے اس تو اسی مننے آنے تے اے مکیاں نہیں ہے جے جدو موڑا ہونا ہے موڑوی تے کچھ در سنے ہے نا توانا سبق کو نہیں دینا چاہی دے جیتنا اگلا بندہ پکال ہے اگلی بار آمدہ تے اے سن کے تے اگو موڑ دے جا ماندہ یہ سارا اکو بار دے چھڑیے تے کلاسی تے بندے باد جاندے ہیں بھئی یار وہ ماسٹر تے بڑا برڈن پہندا ہے وہ دے گلٹویشن نہیں پڑنے پورا باپ دے چھڑ دا ہے بھا سارا یاد کرنے ہونے ہیں نا ہونتا ہے جی کو سمجھا ہے یہ کوئی نا لہذا پورا لیسن نہیں دیتا صرف دو ستران دس سی جانا انہن یاد کر لینا اگلی وار آیا تے اگو دو موڑ پڑا جا ساں پر اگلا سون کے تے جی ڈانل ہے کوئی ان کھڑا کر دیا تھا بھا اتھے دو پتے کھڑا ہو جائے تو ان سبق یاد کیوں نہیں گئی تھا پھر دو میں ستران یاد رکھیا ہے تے اگلی واری آ کے اگلا سبق پڑا مانگا تے پتر فرقہ باریت چھڑ دیو فرقہ باریت چھڑ دیو جتے تو اٹھا زین مطمن نہیں اتھے کھڑے رہو ایسا اپنا اوقات دیتا ہے بھا ساڑھے گھوڑ بھئی ایسا ہوتا ہے کھڑا ہے توجہ ہے دیو میں مرفت آل محمد بزریہ صحابہ لئیے جی اے تسی سارے یاد دیو نا کہ حضرت علی نوحزور نے جنڈا دیتا ہے خیبر شفر سارے یاد دیو نا من اس بندے دا نا دس ہو جائیں گل دسی یہ ایمین پتا ہے تواناو دا کوئی نہیں پر توانی توجہ دلانی ہے یہ اس تو واقع ہے کہ آخر حضرت علین وزور خیبر ویچ جنڈا دیتا ہے لیکن سوال ایم علین تے دیتیا دوجہ سارے تے سابائے ہوتے جس ولے خیبر ہوئی ہے نا اس ولے جعفر تیار جڑن او اجے ہبشا بیچا برائے او ناڑی کوئی نہیں حسن کے حسین سرکار اس ولے موجود کوئی نہیں ہوتے خیبر بیچ تو سوال ایم انسان گالکیں دسیبہ مارہ بنویں جو مولا علی مارہ آتے ہیں جزور نے علین جنڈا دیتا جنڈا جنڈا جو اساں سارے ہاں لائیئے ایگالکیں دسیبہ توجہ ہے دیتا جناب نوٹ کرنا چاہتا تے زین دی تختی تے لکھ لو اے روایت بیان کرنا لی شخصیت پوری امت نو دسنا لی ہستی حضرت سیدنا ابو حریرہ دیئے اسی جنڈا ابو حریرہ تے بھی اٹھیں کر لی نہیں ہم انہیں بادشاہ جو ہے ابو حریرہ امت نو دسیا ہے کہ حضور نے یوم خیبر ارشاد فرمایا لَأُوْتِيَنَّ حَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ابو حریرہ فرما دینا حضور نے فرمایا کال میں جنڈا ہون دینا ہے جدے ہاتھ تے اللہ خیبر فتح فرما دے وے گا اور اوہ اللہ نڑوی پیار کرتا ہے اللہ دے رسول نڑوی پیار کرتا ہے یحب اللہ ورسول وہ اللہ نڑوی محبت کرتا ہے تے اللہ دے رسول نڑوی اوہ رجل محبت کرتا ہے کال جنڈا ہون دینا ہے پھر حضرت ابو حریرہ حضور طور تبجھو فرمانا حضور تے موڑ ابو حریرہ مٹھی جی چونڈی وڑ لیں دے نم بھائی مجھ ابو حریرہ آلے محمد نڑیٹا پیار کر دے ایک دن امام حسن ابو حریرہ دی ملاقات ہوئی ذرا غور فرمانا بھائی تو حضرت ابو حریرہ ابو حریرہ امام حسن فرما دینے بھائی سرکار اپنے پیٹ تو ذرا کپڑا اٹھان کرو اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھان کرو آپ فرما دینے ابو حریرہ کیوں فرمایا میں تو اٹھے پیٹ تو اٹھوں بہت سا لینے جتھوں میں رسول اللہ نے بہت سا لیندیاں ویکھے ہائے 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 کوئی سمجھا ہوئے کسے سے پتا لگے بھائی رسول اللہ دے صحابہ آلے محمد نڑیٹنی محبت کر دیا فرمایا میں اٹھوں چمڑا توانا جتھوں رسول اللہ نے چمڑ دیاں ویکھے اردرا کپڑا ہٹ اٹھاؤ پھر امام حسن نے کپڑا اٹھایا کہ آپ جڑے کوڑ کھلوتے ہیں بندیاں انہوں نے کہا آؤ میں تو اندسان کہ حسنوں میرا نبی کتھوں چمڑا ہا ہائے 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 فرما دے پھر امام حسن نے بندیاں دے سامنے پیٹ تو کپڑا اٹھایا تو حضرت ابو حریرہ نے ناف دے اتلے پاسے ہونٹ رکھے فرمایا میں آمینہ دے لال نو ایتھوں امام حسنوں اپنی آنکھا نڑبو سے دیندیاں ویکھے آئے میں اٹھوں بو سائز تو دیتا ہے کہ حضور نے اٹھا لی تھا تھے میرے اونٹ لگ جا اللہ اکبر بھئی کوئی کوئی دیکھے تو صحیح کہ صحابہ کتنا پیار کر دے اے حضور دیال اے ابو حریرہ نے امام حسن نال ملاقات ہوئی ایک جنازے تھے عمر سرکار پیدل کوش ٹور کے آئے تھے پیرانت گرد لگ گئی گھٹا لگ گیا تو ابو حریرہ دی چٹی داڑی آئی اٹھا بیگ ہے نا تھلے بیگ ہے تے اپنی چادر نال امام حسن دے جتی تو گرد لان لگ جوڑیاں تو کٹا لان لگ بے تو حضرت امام حسن فرما دے ابو حریرہ تو اٹھیں سفید داڑی یہ میرے نانے دے اتنے بڑے سابی ہو تے کی کر دے پہ ہو تو حضرت ابو حریرہ فرما دے سیدہ میں تے اجے اپنی چادر لائی تے تو اٹھیں جوڑے ساف پیا کرنا کدی بندیاں تو اٹھیں رتبے دا پتا لگ جائے لہا ملوک آلا آواتے کے امتے بندے تو انا پڑیا موڑیا تو اٹھائینا لانا پتر گلے وے سان صرف نفرت دا سبق دیتا گیا ہے فلانا میں کافر ہے فلانا میں کافر ہے فلانا میں کافر ہے پلید ہے فلانا ہے سان کسے معبت آڑا سبق ہی نہیں پڑایا ایک ہووے کریلا دو جا چاڑ نعمتے چھڑیے کوئی سمجھ آئیے گال دی کی کوئی نہ ایک ہووے کریلا دو جا چھڑیے نعمتے ہووے مٹھا ہوں دا ہے بس میں انہاں گا نہیں آن دا کوئی بندے ہو رہا ہے چاڑ ممبر تے چھڑیے کوئی سمجھ جیڑے بندے کھو بے ہیں شران آڑیا ہے نا جٹان دیا ہے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ جیڑے بندے جٹان دیا مجھیاں لے دیا جنہ دے وڈکے انہاں توسی ممبران تے چار چھڑی آیا ہے مردیاں آڑے انہاں توان موڑ موڑے ہی سمجھا سکنا بھا ایک ہاں کرے لا دو جا چار نعمتے چھڑی بھائیاں تو موڑے بھی تبک کو رکھنا ہے بھا مٹھا بھی ہووے جیڑے جنہ دے وڈکے جٹان دیا مجھاں لے بندے آئے توسی ایٹ بے رہے انہاں ممبر تے بھائے آئے تو موڑا آن دے ہو بسان مٹھیاں گوڑیاں بھی دے کو سمجھ آئیے سجناؤں گال دیکھے کوئی نہ رب دا نا ہے کوج اے وے خیا کرو ممبر کنہ دے تھے اتے باہ کنہ انچھڑی آئے جی توان یہ پتہ لگی ہے نا بھا ممبر تے کیس بندین کھڑا کرنا چاہی دے تھے توان سبق صحیح لب بن لگ پاڑا اے میرے دوست ہیں میرے حدید میرے بچے یاد کر لو فقیر دی دعوت غیروں سے سنا تم نے غیروں سے کہا تم نے کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا پتر تو سیکھتی کوئی ساڈے تو بھی سنن لوا نا دے توانداز چھڑنا آبائی آلِ محمد رتبہ کی میں بیان کیتا جانتا ہے دیکھو سمجھ آئیے کوئی نہ سجنہ میرے دوست میرے حدید میرے اگلہ تو غصہ دے نہیں لگا میں ایس تو بھی آنا میں موڑ بھی آنا میں پہلی بار ضرور آیا پر آخری بار نہیں آیا میں موڑ بھی آ دیا رہا میں رینج نہ ہو جاؤ ہاں جی اے نراز نہ ہو گیا گلت بڑی میں تو انسونے طریقے نرزم جائیے ہاں توجہ ہوگی حضرات اے نے ابو حریرہ سمجھو جڑے امام حسن نو چمدے آئے اور میں آنا جڑا امام حسین دے روزن چمدے آوے ان دسیان نے آوے بڑا پیارا رہ بندہ ہے اس امام حسن دے روزن تے روزن دے جارن چمدے ہیں تھی میگے جی ابو حریرہ سندہ امام حسن نو چمدے ہیں امام حسن دے نانن چمدے ہیں میں موڑ بور عہرہ ان کی میائکھاں بھئی یہ بندہ نہیں سہی میں چھوہ دہ نہیں مہتے وجہ پیادہ سنابے کیوں منیاں کیوں کہ ابو حریرہ میرے ابے دشان بیان کی تی میں پی بھرے پیدا لگنا بھائیا بھائی میرے والد نو میرے ابے مولا علی نو خیبر دے دین حضور نے جنڈا دیتا ہے بلاو بے ابو ریرہ جائیں سارے آن داست چھڑیا ہے محجد ودیس پڑھئی یہ تھے وہ دینالی کیا سی بے گال ابو ریرہ بیان پہ کر دینا میں کہے جی ابو ریرہ تو اٹی میر بانی گالتے دس ہی ہے نا بندیان بجنڈے آنے ایڈ کون جی شکر ہے بندیان داست چھڑیا ہے ابو ریرہ تو اٹی میر بانی تو سا میرے والدی سنا کیتی ہے دس ہی ہے بندیان بحضور فرمایا کال جنڈا ان دن ہے جی رہا اللہ نے آنے بھی پیار کر دیتے اللہ دے رسول نے آنے بھی تو بچو ہے میرے بچو فرما دن جدو صویر ہوئی ابو ریرہ فرما دن جدو صویر ہوئی تو سارے بندے حضور دے گئے آکے کھلو گے بچان دیوے تو جن دن آنے اللہ دے رسول نے پیار ہوئے وہ عزاز چھوٹا تھا نا تمنا کرنی چاہیے لیکن حضور نے فرمایا تو آٹے بیش علی کو ہی نہیں سونے آلی پاک دیں آنکھاں خراب نے فرمایا لیاو علی لیاو مولا علی حضور دی خدمتیں جوہے تے آکھاں تے پٹی بننی سی سرکار فرمایا علی درہ پٹی لا جیڑی حضور نے لواب دہن عبداللہ بن اتاک دی پڑلی تے لائی آئی تے ٹوٹی لا تمر سی ہو گئی آئی جیڑی صدیقی اکبر دی اڈی تے لائی آئی تے زہر دا سر دور ہو گیا جی جیڑی رسول اللہ نے لواب دہن حضرت ماس دے کٹے وے بازو تے لائی آئی تے مر جوڑ چھڑیا جیڑی لواب دہن یہ اتید کوڑے کھوے چھپائی آئی تے سارا مٹھا کر چھڑیا جیڑی حضرت جاپر دی ہڈیا چھپائی آئی تے سار مدینہ نسالن پورا ہو گیا او لواب دہن کٹ کے رسول اللہ نے علی پاک دی آکھاں تے لائی نہیں تمجھو ہے حضرت آکھاں تے لائے فرمایا اللہ علی ان پٹی لا چھڑ سہی ہو گئی مولا علی دی آکھاں اس سے بیڑے سہی ہو گئی حضور نے فرمایا علی اے جنڈا لے جاؤ جنڈا مولا علی دی آتھے جیدی اے لے جاؤ اللہ فتح دے بے گا اے ذرا لفظان دے گوھر کرنا مولا علی اے کرنی یا رسول اللہ کنہ ٹائم میں لڑنا ہے فرمایا جس وڑے تے خیبر فتح نہ ہو جائے بھئی توجہ مولا علی سرکار پیشاں مڑے نے جیڑا جنڈا حضور دا سی مولا علی دی آتھے جیدو خیبر دے گیٹ دے سامنے آئے مولا سرکار نے جیڑا بہت بڑا پتھر خیبر دے گیٹ اگے پیاسی او دے اتھے او جنڈا آئے جی کر کے لکڑ دا جیدو لایا نا تے لکڑ پتھر اچھ خوب دی گئی زور کیتا ہے پتھر اچھ لکڑ جاندی ہے بولو اے مڑ پچھو علی دا زور ہے نا اس لئے لکڑ ماری پتھر دے پتھر دے سینے چھ لکڑ خوب گئی تے یہ اتیو تے کاریڈور تے کھڑے سان بالکنی تے کھڑے سان اپنے جیڑا انہوں دا مکلہ سی او دے تے او جیڑا یہ اتیو نگرانی تے آؤ اس پیش لینے آکھ ہے بھئی جیڑا اے کوئی اور شانوڑا آیا ہے انہ کیا کی ہوئی انہوں سے کھیا جنے پتھر نوہ سی علاہ آنہ آئے سکتے سائن لکڑ نوہ دے سینے چھ گاڑ چھڑے اللہ مجھول دا پہ آئے لی دا بھئی توجہ ہوگی حضرات آبدی ماشاءاللہ توجہ سرکار نے فرمایا سرکار آو بھئی یہ او دیو انہ مرحب نتیار کر کے بار کڑیا مرحب نوراتی خواب آیا سی میں سناندھا رہی کہ جنگل دیکھ شیر نے انہوں دے ٹکڑے کر دی او بڑا ڈریا سی انہا گیا کم لیا کوئی شیر تین بھی مار سکتا ہے اگر تین کی سیر آیا او تیار کر کر کے انہا لی پاک گیا انہوں کا ڈیابلہ بھی جاگا دوبارہ آیا لڑیا اللہ اکبر ہو سکے میں مرحبا میں سارا عرب جان دے میں کوئی جنگ نہیں ہریا اوزا اپنا رجزی آشار پڑے تعرف کرایا جدو او اتا سریانہ تے مولا علی فرمایا میں تے شیر آن کوئی سمجھائیے انہوں راتھا لی خواب یاد آئی آپ نے فرمایا اناللذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غاباتن کری ہی المنزرہ فرما دے نے میں او شیر آن جدی ماں نے ادنا حیدر رکھیا ہویا ہے اللہ اکبر اس ویڑے اون پسی نہ آگیا بھئی کہتے ہوں ہی شیرے اللہ اکبر میں پھر ذرا سمجھانا ہستے تو اندر سے ہے نا انہیں پھر دلوار اٹھائی وار کیتا پھر مولا علی نے ذلفکار جدو اٹھائی نا ایک کو بار نالی ٹکڑے کیتا زمین تے سٹیا صحابہ کہنے نا تو حضرت پاک نے تکبیر پڑی یعودی نسے علی دی تکبیر تے تے بندے انہیں ہی ناس جاندے نا بھائیا کی تب ہی مار کے بے خلے آجائے ہاں علی پاک دا نا انہیں ہی لو تے بندے بھجاندے نا عدید آنے دی وکار میرے علی پاک دی تلوار اٹھائی مرحب دے ٹکڑے کر کے بار ہو گئی دائیت سنیاں دنے منظر فیدائے تہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ منظر فیدائے تہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ اور مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے اب نہیں کہ یہ مارا بھائیہ میں جتوانو اٹھنے آلی اٹھنے 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 یہ دنیا نیند اٹھنے 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 بھائی سنو میری گر نعرہ حیدری سارے ملکے نعرہ حیدری بیٹا میں تو اندرس آم نوٹ کر لو عوضے کو سروی کون دینہیں جائیں نعرہ علی لینہیں پتر جنت بھی ان دینی ہیں جائیں علی علی کر کے لینہیں تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بھائی زینچ گالب آلاؤ حضورنی امتچ جنویں دینی ہیں علی دیدی تیاں دینی ہیں جنت اہمیں نہیں ملنی توجہ ہو گئی ہے اے من میرے نبی دس ہے یا لی انتا کسیم نار والجنہ آلہ حضرت نے آلمن والولائچ حدیث نکل فرمائیے حضورنی نے فرمایا علی جنت بھننی ہیں ہاں تو پھر اسی علی علی کرنا نہیں ہاں جی علی علی کرنا یہ جنت جان دی پہیویاں علامت ہے لیکنے دے واسطے صاحبان نہ مننا ضروری نہیں صاحبان مان کے بھی علی علی ہو جان دیئے اہم انہیں سی علی علی کر دے نہیں پہ تو یہی پہ دس نیا پتر بھا صاحبان مان کے بھی علی علی ہو جان دیئے تو ان کی زدہ سے صاحبان چھڑیئے تھی علی علی تھا ہوں دیئے نہیں صاحبان بھی رہ جان دن تھی علی علی بھی ہو جان دیئے بندے ویچ پیار حضور دا ہونا چاہی دے وہ یہ پتر ہے بندیاں دے زین بندیاں بنا چھڑیے دے مٹون دے ہوتے لوگ لگے نہیں تکی سے درویش کھڑپان دے رہے ہو جان دے ان شاء اللہ یہ زین صاف ہو جان دے جی میرے دوستو جی میرے بچوں میں تو انسم جانا مقصود ہے میرا جد وہ سرکار نے وڈہ برج ڈایا نا وڈہ کینگوری لگے گئے تو دوجہ بجے پھیر رہے ہیں تو باجی کیوں نے جا کے خیبر دابو ابند کر چھڑیا تب جو ہے جی تے وہ تو مرسائیاں دا حکم آبا جنہ چرفت آنا ہو بے علی ان پیش آنے ہی ہونا تے سورج بھی اٹھا بے جان دا مولا علی سرکار نے ہاتھ رکھیا خیبر دے دروا دے ہوتے کہتے میں اپنا ایک شیر لکھیا سلطان باودی طرز دے وہ تو ان سنا رہے ہیں مولا علی سرکار نے ہاتھ رکھیا درا لفظان دے دور کریا جی نام علی نام علی دا جس دم لئیے نام علی دا جس دم لئیے مشکل دور ہٹاوے مل دلے دی ساف کریں دا دے مومن خاص بنا سناوے ہو حسن حسین دے بابا جانی دے آکھ حدیث سناوے ہو ہو زور علی دا جل آنا ہی تے خیہ پردے درواز ہو 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 نے کربل تو اج دیا حضور دیا واللہ لے دیا ظلفان کھل گیا حضور دیا ایدین کربلہ دی رات تا صرف ایک منظر پیش کرانگا ادھی رات دا ویلہ ہویا علی پاک دی دی اٹھیانے جنہ دا نام شریکہ تل حسین نائبہ تل حسین کربلہ تلہ کے مدینے تک حسین پاک دی عظمت نو بیان کرنا لی ہستی سیدہ زینبِ علیہ پاک حسین پاک دے خیمِ عدی محافظ سیدہ زینب نے اے لفظ نوٹ کر لو شادتِ کربلہ تو بات حسین علی ڈیوٹی نبھائیے عباس علمدار علی ڈیوٹی بھی نبھائیے سیدہ اٹھ کے رات نو پہرہ دین دیا رہیانے تُردیاں تُردیاں جدو سیدہ دی اُس جگہتے آئینے جتھے بچے بیٹھے آئے اللہ اکبر سیدہ ایک ایک بچے نو سبھارن لگ پئی دوستو یاد رکھیا کرو وسدیاں گرائت بچے کوئی نیرات نو اٹھ کے سبھار دا کوئی ڈاڑا خطرہ ہاں جو علی دی تھی اٹھ کے بچے سبھار دی رہیے کوئی ڈاڑا خطرہ علی تھا ہائی عدیدہ نے لیوکار سیدہ دینبِ علیہ اٹھیاں نے سارے بچے سبھارے نے بچے موجود نے جیڑا کربلہ اپڑ گیا او دے مقدرانو سلام ہوئے جنہوں آنسو آگئے نے جنہوں درد آگیا ہے او بڑا کرما والے پر کا لگلی بڑی سبھار کے سننا ناری ہے وکھیا چار سال نے حسین دی دھی جنہ دا نام سکینہ ہے او بچیاں بچ کوئی نیرات 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 سیدہ زینب نے کوئی آواز نہیں ماری کسے خیمے چو کسے جا تو کوئی دھونڈ بار نہیں کیتی او سوڑے سیزادی نو پتا ہاں جیڑی بغیر اجازت تو خیمیں آئی چو نکل گئی انہوں باپے تو بغیر نیندر نہیں آئی ہونی میری دھی اپنے باپے گھڑ گئی ہو سی ٹردیاں ٹردیاں سیدہ زینبوتھے آئی آنے جی تھے کربلا دے بہتر لاشے پہ ہویا ہے جی نہ دے سرناڑ کوئی نہ ہے میں کیویں منظر کشی کراں خطابتے چھ اتنے لفظ نہیں ہوں دے علی پاگ دی دی منگر ویکھے آئے چار سال دی تھی یہ چھونجا سال دا باپے بہتر لاشے پہ ہوئے نے جی نہ دے سرناڑ کوئی نہ یا ستر نے بی بی پاگ نے ویکھے آ چار سال دی دیاں دیئے بابا اپنی دینوں پہ چار کرا بابا میں نو کلیاں نیندر نہیں آئی یہ نام دا دیاں ناڑ پیارے انہاں پتا ہے کوچھ دیاں اپنے باپ تو بغیر عجبی نہیں سونیاں ہو دیا اے جڑی حسین دی دیئے انہاں دی امی نکیاں ہوں دیاں فوت ہو گئی ہیں سنت حسین انہاں ہر رات اپنے سینے ناڑ سوا کے سورہ مزمل پڑھ دے ہوں دے ہائے تو دین اس قرآن دیاں لوریاں دے کے سنائیں دے آئے آج کربلا وچ پہلی رات آئیے جدو دی باپ تو بکھری ہوئیے چار سال دی دی دوڑ دی دوڑ دی باپنو اتھے آگئی جتے کربلا دی ریتے میرے پرشد حسین دا گلہ کٹیا ہویا صرف اللہ شاہ پہ آہاں لیکن اللہ فرما دے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمَوَاد انہاں مردہ ناکھیا گرو یہ زندہ ہو دین تے حسین تے شہیدہ دا باد چھائے عزیدہ نا دی بکار دیاں دی بابا میں نو پہچان کرا اللہ اکبر حضور دی آلن المحبت کرنا دے ہو حسوے لے کٹے وے گلے تو آبا دائی آجا دی تیرا بابا بھی تینوئی پہ اوڑی اکدا دی ہڑی ہڑی چل کے بابے دی لاش کل گئیانے منظر بڑا دردنا کے حسین پاک دا پورا سینہ تیران دیاں پھلا نال بھریا ہویا ہے تیر ہجے سینے وچ تراز ہو نے میں داد دینا میں سلام کرنا علی دے پتر حسین نو جنہیں اکبر جوان دے سینے چلا برچہ کھچی آئے میں داد دینا میں سلام کرنا حسین تیری عظمت ہو جائیں اسدر دے حلکی چھو تیر کھچی آئے پر جدو گل سکی نہ دیا ہوئے میں نو پیڑیاں بھول جان دیاں دیاں دی چار سال دی ہوئے باب چھی ونجا سال دا ہوئے پتہ نی ننیا ننیا ہتھا نال کی میں تیر ہٹائے لے تیر ہٹا کے بابے دے سینے نڑ سینہ لائے کٹا ہویا گلا چمیت ایک جملہ بولیا ہے جنو سمجھنا ہوئے و ماف کر دے ہوئے بھائیا میں جاواں تسی جاؤ ساڑیاں دیاں رات نو کوڑا کے اندیاں نے بابا آج امی میں نو جھڑکی آئے اسی ماں نو سازر کر لینے یا میری دین وہ کیوں جھڑکی ہے بابا بڑے بھرا جھڑکی آئے اسی بھرا نو بلا لینے یا میری دین نو جھڑکی نا اے کربلا وڑے سیدی چار سال دی دیئے جڑی بابے لگلا چمکے آن دیئے بابا تیری دین نو یزیدی جھڑکا دے میرے اللہ اکبر کبیرہ حضور دیال نڑ پیار کرنا لیو تصور نو کربلا لے آؤ میں ویکھیا ہے دنیا دار ہو تو ساویں تکیا ہونا ہے جدو ماں باپ دیاں دے رشتے کر دینے اپنی مردی ناڑ سمان دے کے نکاح پڑھا کے جدو دولیچ بان لگ دین گٹیچ بان لگ دین باب منے روندہ ہے پھرا منے روندہ ہے میں آنا بابا کیوں روننا یاں دے شاہ جی دیاں پر دے سنوڑ ماں پے ضرور روندے نے اے او دیئے جڑی بابے کھڑکھلو گیاں دیئے دیا سرے تھے چھٹ چلے آئے اے تھے کون میرا غم خار بابا روندی رونی ویرانوں اے یاد کر کے اون کرے گا کون پیار بابا جنہوں سمجھ آجائے میرا جبلہ او دے واسطے جنہوں سمجھ آجائے اے حسین دی او دیئے جدو حسین کربلا آن لگے نے بابے دیتا منو تھام گیاں دیئے بابا کی تھے چلے آؤ فرمایا دی کربلا چلے آؤ فرمایا بابا کربلا نہ جاؤ مدینہ دور چلیئے آئے 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 پتہ نہیں دی کیوں آن دیئے بابا مدینہ دور چلیئے عزیزہ نے لیوکار سیدہ زینب نے اٹھا کے سینے نہ لالیا فرمایا پتر تیرے بابے دا امتحان مک گیا ہے تیرا تے میرا شروع ہو گیا ہے بھائی یہ بڑی دردناک کہانی ہے اے سیدہ نوی اللہ اٹھا حسلہ دیتا ہے جڑے برداش کیتے ہائے تے مڑوی ساڑی امت دی واسطے دعا ہی کر دے گئے اے سیدہ ہائی بڑے حسلے آڑے بھائی کربلا وارے آن دا صدقہ اللہ ساڑیاں دییاں دے گرم فرمائے اللہ ساڑیاں پتران دے گرم فرمائے سنو کربلا وارے آن دے نقش قدمتے چلائے میرے بھائی میں نوں اجازت دینا اللہ آپ دے راضی ہو جا الحمدللہ رب میرے آلہ مولاں کی بطل المتقین والصلاة والسلام علاہ میرے مولاں میرے سب بچے ہیں دی حاضری قبول سب دے آنسوں سب دے اتھرو سب دی محبت آل محمد وعدب اصحاب محمد اپنی بارگاہ وج قبول فرما میرے مولاں میرے سب بچے ہیں دی راضی ہو جا میرے مولاں ساڑے گران دے گرم فرما جنہ دے بچے بچے جوان نے انہ دے نیک اسباب بنا میرے مولاں کریم ساڑیاں بچے ہیں انہوں کوئی دکھ نہ آوے میرے مولاں کیسے دی پردے سن دی ہوئے انہوں پریشانی نہ آوے میرے مولاں ساڑیاں دے مینا دے کرم فرما دے میرے بچے ہیں دے کرم فرما دے میرے بچے ہیں دے کرم فرما دے سن حضور دی آل دا نوکر بنا دے حضور دی آل دا عشق دے صحابہ دا عدب اتا فرما میرے مولاں کریم جنہیں محفل کرائیے انہ دے فوت انہیں انجنت اتا کر میرے مولاں کریم انہ دی حاضری بارگاہ ج قبول فرما سل اللہ اتا